موسیقی 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 ٹین پرسنٹ انکریمنٹ رکا ہوا تھا نا وہ انکریمنٹ لگ گیا ان کی بیالیس او ورکرز کی جو ففٹی پرسنٹ ہاؤس رین کی مد میں انکریمنٹ لگنا تھا نا وہ رکا ہوا تھا وہ دے دیا گیا اب دوزار چودہ سے رکے ہوئے جو انکریمنٹ سے یا جو پینچنز تھی وہ بھی دے دی گئی اتنی تبدیلی آگئی ہے تو تبدیلی سرکار کا بھی پھر ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں اس وقت ضروری ہے تبدیلی سرکار کی کوئی کارکردگی ایسی ہے جو ڈسکس کی جائے کورنگی میں دکھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا دکھاتے بھی ہیں وارٹر آئیڈنٹ پکڑے جاتے ہیں سب سوائل وارٹر کے کے ٹونٹی ون نشاندہ ہی کرتا ہے آپ کے پروگرام میں یہی بیٹھ کے ہم نے کہا تھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں ان کی پوش پناہی کرتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وہاں ایک ایم پی ای بھی ہمارے ساتھ اس ٹائم آن لائن تھے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تھے اس کے اوپر نا صرف سین شاہ صاحب آتے ہیں ایکشن لیتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سب سوائل وارٹر کا ایک بہت بڑا ہائیڈنٹ کام کر رہا ہے جس کو ہم چھ انچ آٹھ انچ یا بار انچ کی لائن سمجھ رہے تھے وہ بہت بڑا ہائیڈنٹ کام کر رہا تھا اس کے اوپر کاروائی کی جاتی ہے آئیڈنٹ مسمار کیا جاتا ہے اس کی پوش پناہی میں کام کر رہا تھا سیاسی جماعت سیاسی کون سی سیاسی جماعت جس نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا اس نے سب سوائل وارٹر میں تبدیلی نہیں وہاں کے ایک ایمینے بھی ہیں فہیم خان صاحب ایک پانی کی لائن ڈال دیتے ہیں اس کے بات میں سمجھتا کہ وہ فرض حق ادا کر دیا اور اس لائن کے اندر پانی نہیں آتا کارنگی کے جو ریائشی ہیں جو مکین ہیں جو شہری ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں پہنچتا تو کیا یہ بس جزوی طور پر حق ادا کر دیا چلیں اب پھر نون ٹیکنیکل کو ٹیکنیکل باتیں سمجھاتے ہیں یہ نون ٹیکنیکل کام کروایا کس نے کیا جو میرے پاس فنڈ آیا ہے میں اس کے اوپر مالک بن کے بیٹھ گیا بلکل نہیں جو ایمینے کے پاس فنڈ آیا اس کا کام ہے کہ وہ ٹیکنیکل لوگوں کو بلائے انجینئرز کو بلائے روڈ کٹنگ والوں کو بلائے علاقے کے لوگوں کو بلا کر کم سے کم یہ پوچھیں بھائی تمہاری پرانی لائن میں پانی آتا ہے یا نہیں آتا نئی لائن ڈالنا کوئی حل نہیں نئی لائن ڈال دی کرنگی ڈائی نمبر کے پاس لائن ڈال گئی پانی نہیں آ رہا پتا چلا کہ جی وہ کنیکشن غلط کر دیا نہیں تو ایشو کیا ہے پرانی لائن چاک ہیں یا نئی لائن کا کنیکشن صحیح نہیں ہے آپ نے جب کنیکشن ہی پرانی لائن سے کیا اچھا تو سب سے پہلے تو پرانی لائن کو صاف کرانا تھا وہ کس نے کرانا تھا دکھاوے کی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ صرف صرف سوشل میڈیا کے اوپر پکچرز ڈال دی آپ نے کام کرا دیا کارکردگی دکھا دی یہاں قدا ہو گیا ہم باٹر بورڈ کی اور بے قائدگیاں بھی دکھائیں ابھی ایڈمیسٹریٹر کورنگی نے ایک بہت بڑا پلانٹ پکڑا پانی کا جو پینے کا پانی دے رہا تھا گندے پانی کو صاف کر کے پینے کے پانی میں کنورٹ کر کے دے رہا تھا انڈسٹریز کو کچھ تو خیال ہونا چاہیے کچھ تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو وہ پانی پیوں گے وہ بھی آدم کی اولاد ہیں یہ بات کوئی نہیں سوچتا ان کو بھی ایک سیاسی جماعت کی پوشت پناہی ہے آجا کورنگی میں پانی کی شارٹیز یوں ہے کیا انڈسٹری کو ڈاوٹ کیا جارہا پانی ہے دیکھئے انڈسٹری کو بات انڈسٹری کی نہیں ہم تو ایک بات کرنے ہم اس کے اوپر بہت پہلے ایک پروگرام کر چکے اور اس میں انڈسٹریز بھی لے چکے تھے ہم کارٹی کے ممبر بھی لے چکے جو انڈسٹری کا پانی ہے وہ بلکل الگ ہے آبادی کا تناسو بڑھتا چلا جا رہا ہے کورنگی میں اسی ایک لائن نکالی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ملیر جائے گی اس کا رول رہی ہے احتجاز کرتی رہتی ہے جو رہے گا کیسے آپ نے کہا تھا آدھی چوڑی ایک چوڑی دو چوڑی جی مجھے یاد ہے آپ میرے ساتھ چلیں ہم روڈوں پہ بہتا ہوا صاف پانی دکھاتے ہیں میرے ساتھ چلیں ہم سوسائٹیز میں موجود انڈسٹریز کو وارٹر بورڈ کا ادارہ ان لائنز کی مرمت کیوں نہیں کرتا جو لائنز چوک ہو چکی ہیں جن لائنز کی ابھی اس وقت مرمت ہونا ضروری ہے صاف پینے کا پانی سڑکوں پر بیہر رہے لیکن لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچ رہے بلال جب وارٹر بورڈ کے ادارے کے وہ لوگ جو اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری دکھاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم ام ڈی سے مل لیں گے اور پھر ام ڈی کو جا کر پریشرائز کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جب کسی سے زمین واہ گزار کر آئی جائے نا تو وہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں میں ان کو دیکھ لوں گا یہ بھی لینڈ گریبر ہے وہ فوراں چنگلی دوسرے پر اٹھاتا ہے پروگرام کا وقت میرے پاس بڑا کم رہ گیا میں چاہوں گا آخری کومنٹ اس فوڈ سٹریٹ کے اوپر بھی دیتے ہیں یہ فوڈ سٹریٹ میں اسمار کرائی گئی یہ قدزہ ختم کرائی گئی دو ہزار چھے فوڈ سٹریٹ بنا دی گئی کورنگی کے اندر ٹھیک ہے دو ہزار چھے میں جنہوں نے فوڈ سٹریٹ بنا ہی وہ اس کو قائم نہ کر سکے اچھا رنٹا کار کھل گئے رنٹا کار کی بہت بڑی تعداد پھر ہم جاتے ہیں بلال پھر سائمہ کمل اور میں جاتے ہیں وہاں پروگرام کرتے ہیں ہمارے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے ہمارا کیمرہ توڑ دیا جاتا ہے آواز اٹھتی ہے آواز پہنچتی ہے ایوان کے ایوانوں میں ان کے کانوں تک جن کے کانوں پہ جون نہیں رنگتی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر جا کر ایک ذمہ دار شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ میرے پاس ذمہ داری ہے کارنگی کی میں کراؤں گا انکروچمنٹ سے پاک اس کو سترہ سال کی اس پیریڈ میں سترہ سال بعد وہ کتبہ جو لگا دیا گیا نا فوڈ سٹریٹ کا سترہ سال بعد جا کر وہ جگہ ہماری نشاندہی پہ صاف کرائی گئی ہے اور شاید اب امید کی جاتی ہے کہ کسی غریب کو ملے گا وہ ٹھیا وہ ٹھیلا جہاں وہ صاف شفاف کھانے کی چیزیں بیٹھ سکے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ سزادی آج اس خصوصی پروگرام کو ہم نے کیا ڈیسٹرکورنگی کے اوپر اور ناظرین آپ کا فیڈبیک میں ضرور شاہوں گا لیکن یہ جو اس وقت ادارے اس کام کرتے دکھائی دینے ان کو اپریشیٹ کروں گا لیکن اداروں کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ان کا تائین ہونا ضروری ہے کوئی بیزابتگی کوئی غیر قانونی کام کوئی قبضہ جب تک نہیں ہو سکتا یہ بات میں بڑے فسوخ سے کہتا ہوں جب تک اداروں کی انوالونٹ میں اس میں نہ ہو جب تک سیاسی جماعتوں کی پشپناہی اس میں شامل نہ ہو تو سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہوگا اور اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچہ دکھائی دے رہے آپ کی کریڈیبلیٹی چیلنج ہوتی دکھائی دے رہی اور ہم اسی طرح راز فاش کرتے رہیں گے ان اسٹوریز کا بھی فالو اپ لیں گے فالو اپ اللہ حافظ